تو مووی شروع ہوتی ہے انٹارٹکہ کو دکھاتے ہوئے جہاں پر بہت زیادہ برف پڑی ہوئی تھی تین سائنٹس کا گروپ وہاں پر ریسرچ کے لیے آیا تھا ان کے پاس کوئی ٹرانس میٹر تھا جس سے وہ کسی چیز کے سگنلز ریڈ کر رہے تھے اچانک سے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سگنلز بھرنے لگے ہیں وہ لوگ کافی حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں سے برف نیچے گرنے لگتی ہے اور اس جگہ میں ایک سپیس بن جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی گاڑی بھی اس کے اندر چلی جاتی ہے اب یہ لوگ پرف میں پس چکے تھے اور اپنی ہیڈ لائٹ آن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے سپیس شپ ہے یہ لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو بعد میں ٹریک کر کے ریسکیو کر لیا جاتا ہے یہ لوگ یہاں پر ایک ریسرچ سینٹر میں کام کر رہے تھے اور یہ لوگ کسی دوسرے ملک سے آئے تھے اس ریسرچ سینٹر میں دوسرے ملک کے بھی لوگ تھے جو کہ یہاں سے اور بھی کئی چیزیں ڈسکور کر رہے تھے اب یہ تینوں سائنٹسٹ اس ریسرچ سینٹر کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اسے سب کچھ بتاتے ہیں کہ ہم نے سپیس شپ دیکھی ہے تو وہ ڈاکٹر ان سے کہتے ہیں کہ فکر نہیں کرو ہم کچھ سائنٹسٹ اور ایک پیلنٹالوجسٹ کو بھی بلاتے ہیں پیلنٹالوجسٹ وہ ہوتا ہے جو کہ پاس لائف کے ریمینز کو سٹڈی کرے اب یہاں پر کچھ سائنٹسٹ اور ایک لئر کی کیٹ کو بلایا جاتا ہے جو کہ پیلنٹالوجسٹ تھی اور یہ سب مل کر اب اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر انہیں سپیس شپ دکھائی دی تھی وہاں پر ان کو اور بھی لوگ ملتے ہیں اور وہ سب مل کر اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر وہ سپیس شپ تھی وہ اس کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو وہ تو بہت ایڈوانس تھی اور اتنی زیادہ بڑی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پر ایسے سپیس شپ ہو سکتی ہے جب کیٹ باہر آتی ہے تو اسے جمع ہوئی برف کے اندر ایک کیریچر دکھائی دیتی ہے جو کہ کافی ہیوز تھی لیکن وہ کوئی موومنٹ نہیں کر رہی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کئی سال پرانی ہو کیٹ وہاں سے ریسرچ سینٹر جاتی ہے اور وہاں سب کو بتاتی ہے اس کیریچر کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ برف میں جس جگہ یہ کیریچر ہے ہمیں اس کیریچر کو برف کے ساتھ ہی اپنے ساتھ لانا ہوگا اور اسے یہاں لاکر ہم اس پر ریسرچ کریں گے کیونکہ وہ گلنٹالوجس تھی تو وہ پتہ لگا سکتی تھی کہ یہ کتنے سال پرانی ہے اور یہ کیسے کیریچر ہے اب اگلے دن کئی زیادہ لوگ اس کیریچر کو اپنے ساتھ لینے آتے ہیں اور فائنلی اسے برف کے ساتھ یہ ریسرچ سینٹر میں لے کر آیا جاتا ہے وہ واقعی میں کافی زیادہ ہیوز تھی اب گیٹ اسے دیکھنے لگتی ہے تو اس ریسرچ سینٹر کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مجھے اس کا ایک پارٹ چاہیے یا مجھے اس کا ایک ٹیشیو سیل دے دو میں اس پر خود سے بھی ریسرچ کرنا چاہوں گا تو گیٹ کہتی ہے کہ نہیں یہ رسکی ہو سکتا ہے ابھی کیونکہ یہ کیریچر اس دنیا کے بلکل نہیں ہے کوئی سی کیریچر بھی نہیں ہے اور کوئی دوسری کیریچر بھی نہیں یہ کسی دوسری دنیا سے آئی ہے اور ہم بلکل نہیں جانتے کہ ہمارے لئے ہامفل ہے یا نہیں تو پہلے مجھے اس پر کچھ ایکسپیریمنٹس تو کرنے دیں تو وہ ڈاکٹر کیٹ سے بہت بری طرح سے بات کرتا ہے کہ یہ ریسرچ سینٹر میرا ہے یا تمہارا تم اس رنگ کیوں کر رہی ہو تو کیٹ کو یہ بات کافی عجیب لگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ویل اب میں کیا کہہ سکتی ہوں ٹھیک ہے لیکن وہ جانتی تھی کہ ایسا کرنے سے کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہو سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈاکٹر نے اس کیریچر کا ایک ٹیشو سل لے لیا تھا اور اب اس پر وہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرنے والا تھا دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ریسرچ سینٹر میں اس کیریچر کی برف پگھلنے لگتی ہے جب ریسرچ سینٹر میں سے ایک آدمی وہاں پر جا کر دیکھتا ہے تو اسے وہ کیریچر کافی عجیب لگ رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہ کیریچر برف کو توڑتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ آدمی یہ بات سب کو جا کر بتاتا ہے تو سارے لوگ اس کیریچر کو ڈھوننے لگتے ہیں ریسرچ سینٹر کے اندر بھی اور باہر بھی جیسی وہ باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا ڈاک کافی زخمی ہے اور یہاں پر اس کیریچر کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں آسکتا تو یعنی یہ کیریچر کا ہی کام تھا تب ہی وہ کیریچر وہاں پہ دوبارہ سے آ جاتا ہے اور وہاں پھر کیٹ کا ایک دوست کھڑا ہوتا ہے یعنی وہی سائنٹیسٹ جو اس کے ساتھ آیا تھا وہ کیریچر پہلے تو اپنا ٹینٹیکل اس کی باڈی کے اندر گھساتا ہے اور پھر اسے نگل لیتا ہے یعنی سویلو کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے سامنے کھڑے سائنٹیسٹ پر خون کے کچھ کترے گر جاتے ہیں اس کی طبیعت کافی خراب ہونے لگتی اور وہ باقی لوگوں کو بھی وہاں پر بلاتا ہے سب کہتے ہیں کہ یہ کیریچر تو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ فائر گن سے اس کا شوٹ کر کے مار ڈالتے ہیں جس سے وہ کیریچر پوری طرح سے جل جاتا ہے ریسرٹ سینٹر کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی باڈی کی اوٹاپسی کرنی چاہیے ہم پتہ لگا گئی رہیں گے کہ یہ کیریچر کہاں سے آیا اور ہے کیا اب کیٹ اوٹاپسی شروع کرتی ہے وہ لوگ جب کیریچر کو کاٹ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کیٹ کا دوست ہوتا ہے ظاہر ہے کیریچر نے اسے نکل چلیا تھا لیکن اس کے سکن پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے سکن دور زیادہ تھک ہو رہی تھی جیسے کوئی نئی سکن اس کی باڈی پر آ رہی ہو کیریچر کی باڈی سے کیٹ کو ایک روٹ ملتا ہے تو سب سے کہتی ہے کہ یہ کسی کا ہے تو نہیں تو وہ سب بتاتے ہیں کہ جس آدمی کو کیریچر نے اپنے اندر نکلا یہ روڈ اس کے فریکچرڈ ہاتھ میں تھا تو کیٹ کافی ہران ہوتی ہے کہ پھر اس کیریچر نے یہ روٹ کیسے اس کی باڈی سے نکالا کیٹ اس کیریچر کے کچھ سیلز لے کے اسے مائکروسکوپ میں دیکھنے لگتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ کیریچر تو ڈیٹ ہے لیکن کیٹ کے جس دوست کو اس نے اپنے اندر نکلا وہ اس کے سیلز یوز کر رہا ہے اور اس کے سیلز پر اپنے سیلز کی کفرنگ دے رہا ہے یعنی اس کے سیلز کو اپنی طرح بنا رہا ہے وہ اس بات سے کافی ڈر جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کیریچر اس کے دوست کی باڈی کو یوز کر رہا ہے اور اس کو زندہ کر کے یہ خود پاورفل ہو کے واپس آ جائے اب وہ آدمی جس کے موں پر خون کے کترے گرے تھے اس کی طبیعت کافی خراب ہونے لگتی ہے تو تین اور لوگوں کو اس کے ساتھ ہسپیٹل بھیجا جاتا ہے وہ سب ہیلیکاپٹر میں جا رہے ہوتے ہیں اسی دوران کیٹ واش روم جاتی ہے اس سے آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ آنے لگتا ہے وہ سوچ دی ہے کہ یہ عجیب و غریب کیریچر جس کے سیلز کو یوز کرنا چاہے تو اس کی باڈی میں کوئی میٹل برداشت نہیں کرتا یعنی میٹل اس کے پروسیلز کو روک دیتا ہوگا اب جو چار لوگ ہسپیٹل جا رہے تھے وہ پہلے واش روم بھی یوز کر کے گئے تھے لیکن کیٹ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان میں سے کون انفیکٹیڈ ہے وہ سمجھ چکی تھی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی انفیکٹیڈ ہوا تو باقی تین کو مار ڈالے گا تو وہ جا کر اس ہیلیکوپٹر کو روکنے لگتی ہے لیکن اسی دوران ہی اس میں سے ایک آدمی میں میوٹیشن ہونے لگتی ہے اس کی باڈی تمیان سے کٹنے لگتی ہے اور کوئی عجیب و غریب کیریچر اس کی باڈی سے باہر آ جاتی ہے اور جو اس کے ساتھ بیمار سائنٹس تھا اس پر اٹیک کرنے لگتی ہے نیچے سے کیٹ بھی اس ہیلیکوپٹر کو روک رہی تھی لیکن تب تک وہ ہیلیکوپٹر کریش ہو چکا تھا ظاہر ہے اندر بیٹے سب لوگ در رہے ہوں گے اور کوئی ہیلیکوپٹر چلا نہیں پا رہا ہوگا اب کیٹ اور باقی سب لوگ کافی سیڈ ہو جاتے ہیں اب کیٹ کافی دگی ہوگی دوبارہ واشروم کی طرف جاتی ہے تو دیکھتی ہے وہاں پر جو خون بکرا ہوا تھا اب وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے یعنی ان لوگوں میں سے اور بھی کوئی انفیکٹیڈ تھا جو کہ اس بات کو چھپانا جا رہا تھا کیٹ باہر جاتی ہے اور سب سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی انفیکٹیڈ ضرور ہے لیکن ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو بلڈ سیمبلز دیتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اصل میں انفیکٹیڈ ہے کون اور ہم اس کو کسی الگ جگہ پر رکھیں گے اور اسے ٹھیک کر دیں گے وہ سب کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ سے باہر جانا ہے تو کیٹ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو اگر ہم باہر گئے تو باقی لوگ بھی انفیکٹیڈ ہو سکتے ہیں اور اس چیز پر کنٹرول پانا بہت مشکل ہو جائے گا ہم لوگ ایک دوسرے کو بلڈ سیمبلز دے رہی ہیں اور کچھ نہیں سننا مجھے جیسے ہی میٹنگ ختم ہوتی ہے تو ایک لڑکی کیٹ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کون انفیکٹیڈ ہے لڑکی جھوٹ بول رہی تھی اور وہی اصل میں انفیکٹیڈ تھی کیٹ خود کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ کریچر اور وہ انفیکٹیڈ لڑکی اس پہ بار بار اٹیک کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر کیٹ کا ساتھی آتا ہے اور فائر کنز سے اسے بھی جلا دیتا ہے کیٹ وہاں سے باہر آتی ہے اور سب سے کہتی ہے کہ ہمیں بلڈ سیمبلز دوبارہ لینے ہوں گے مجھے پتہ تو چل گیا ہے کہ وہ انفیکٹیڈ لڑکی کون تھی لیکن وہ انفیکشن کہیں ہم میں بھی کہیں نہ آ گیا ہو اب اسی راحت وہاں پر دو سائنٹسٹ آتے ہیں جو کہ ہیلیکاپٹر کریش میں یہ لگ رہا تھا کہ مارے گئے ہیں لیکن وہ دونوں بیچارے کسی طرح سے سروائف کر گئے تھے انہیں الگ جگہ پر رکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ بھی نہ انفیکٹیڈ ہوں اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بلڈ سیمبلز رکھے گئے تھے وہ جگہ چل جاتی ہے یعنی یہ اسی انسان نے کیا ہوگا جو کہ انفیکٹیڈ ہوگا اور یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کے ریزل سامنے آئے کیٹ کہتی ہے کہ اس نے یہ خلط کیا میرے پاس اور بھی طریقہ ہے بتا لگانے کا کہ کون انفیکٹیڈ ہے وہ ٹورس لے کے سب کے موں چیک کرنے لگتی ہے کہ ان کے دانتوں میں میٹل فیلنگ ہے کہ نہیں یعنی جو انفیکٹیڈ نہیں ہوگا اس کی باڈی میں میٹل کہیں نہ کہیں ہوگا اب کیٹ سب کو چیک کرنے لگتی ہے لیکن ان میں سے چار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دانتوں میں یا باڈی میں کہیں پہ بھی میٹل نہیں تھا اب جو کوئی انفیکٹیڈ تھا وہ ان چاروں میں سے ہی تھا کیونکہ کریچر اپنی میوٹیشن رہے کسی بھی میٹل کو ایکسپٹ نہیں کرتا اب کیٹ کہتی ہے کہ ان دو سروائیورز کو بھی یہاں پڑھ لاؤ لیکن تب ہی ادھر ایک سائنٹسٹ ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اب ان دونوں سروائیورز میں سے سیم کے ساتھ جو آدمی تھا وہ سائنٹسٹ کو شوٹ کر دیتا ہے ان لوگوں میں کافی لڑائی ہونے لگتی ہے اور ان کے فائرز لگنے سے اس جگہ پر آگ لگ جاتی ہے اور ایک آدمی ان میں سے بے ہوش ہو جاتا ہے اس آدمی کو یہ لوگ اپنے ساتھ کہیں دوسری جگہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں اس بے ہوش آدمی کے ہاتھ باقی دو لوگوں کے کندھے پر تھے لیکن اچانک سے اس بے ہوش آدمی کے ہاتھ الگ ہو جاتا ہے اور کسی کریچر کے ہاتھ میں بدل جاتا ہے اور جو آدمی اسے لے کر جا رہا تھا وہ اس کے فیس پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ بچارہ بھی انفیکٹیڈ ہو جاتا ہے یعنی ان لوگوں میں سے کوئی ایک انفیکٹیڈ نہیں تھا بلکہ کئی لوگ انفیکٹیڈ تھے جن کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا اب اس بہوش آدمی کی پوری کی پوری باڈی ہی کریچر میں بدل جاتی ہے اس کے کئی ٹینٹیکلز نکل آتے ہیں اور وہ کریچر ان دو سروائیورز میں سے ایک سروائیور کو جو کہ سیم کا ساتھی ہوتا ہے اس کو مار دیتی ہے اور پھر وہ بڑھتی ہے کیٹ کے ساتھے کی طرف اور اس کی باڈی کو اپنی باڈی کے ساتھ ملا لیتی ہے کیٹ کافی در جاتی ہے اور وہی فائر گھن لاتی ہے اور اس کریچر کو چلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کریچر کافی فاسٹ ہو چکا تھا اور وہاں سے فوراں سے بھاگ جاتا ہے پھر کیٹ باپس آتی ہے اور جو انفیکٹڈ لوگ تھے ان کو چلا دیتی ہے یعنی جن پر کریچر نے اٹیک کر دیا تھا اس ریسرٹ سینٹر کا ڈاکٹر کافی در جاتا ہے اور وہ ایک جگہ پر چھپ جاتا ہے لیکن وہ کریچر اسے ڈھونڈ لیتی ہے اور اس پر اٹیک کر کے اسے بھی مار ڈالتی ہے اب صرف دو لوگ باگی بچے تھے ایک کیٹ اور ایک سیم جو کہ سروائیور تھا اب یہ دونوں کریچر کو ڈھونڈنے لگتے ہیں اور اسے ڈھونڈتے ہی اسے فائر گرن سے چلانے لگتے ہیں لیکن وہ کریچر بھی بہت چلاک تھا وہ باہر سنو میں آ جاتا ہے لیکن کیٹ بھی ہار نہیں مانتی اور اسے چلاتی رہتی ہے سیم بھی کیٹ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور فائنلی وہ کریچر ہلنا بند ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ انفیکٹیڈ ہو چکا تھا اور کچھ پاگل بھی وہ جگہ جانے لگتا ہے جہاں پر سپیس شپ تھی وہ کہتا ہے کہ میں تو اس دنیا میں نہیں رہوں گا میں تو یہاں سے جا رہا ہوں بھی اب کیٹ اور سیم اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں لیکن ڈاکٹر بھی عجیب وہ قریب کیریچر میں بدل کر کیٹ پر حملہ کرنے لگتا ہے اور اب وہ سپیس شپ سٹارٹ کر چکا تھا سیم اور کیٹ کے پاس لگے لیے ایک بوم تھا وہ پلان کرتی ہے کہ ہم اس پیس شپ کو اور اس ڈاکٹر کو اڑا دیں گے لیکن وہ بوم ان کے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور جیسے ہی کیٹ اس بوم کو پکڑنے بھرتی ہے تو وہ کیریچر پیچھے سے آ جاتا ہے اور وہ کیٹ کو پکڑ کر اسے مار نہیں والا ہوتا ہے کہ تب ہی کیٹ وہ بوم پکڑ لیتی ہے اور اسے ایکٹیف کر کے یعنی کھول کے اس کیریچر کے موں میں پھینک دیتی ہے فائنلی یہ کیریچر مارا جاتا ہے اس کی بوڈی پلاسٹ ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سپیس شپ بھی ڈسٹروئے ہو جاتی ہے کیٹ پوم پھینکتے ہی وہاں سے بھاگنے لگی تھی اور ساتھ سیم بھی دونوں وہاں سے باہر نکل آتے ہیں اب وہ دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے نکلنے والے تھے لیکن تب ہی سیم کافی خبرائے ہوئے انداز میں کہتا ہے یعنی ڈرہ ڈرہ کہتا ہے کہ یہ فائر کرنا گاڑی کی پیچھے ہی رکھ دو کیونکہ اب تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے نا کیٹ کو اس پہ شیک ہونے لگتا ہے اور اس کا فیس پوری اچھی طرح سے دیکھتی ہے وہ کہتی ہے کہ سیم تم نے یہ جو ائرنگ پہن رکھا تھا یہ تو پہلے تم نے کسی اور کان میں پہنا ہوا تھا تو سیم کہتا ہے ارے نہیں یہ دیکھو میرے اس کان میں آئیے تو کیٹ کہتی ہے کہ نہیں پہلے یہ تمہارے دوسرے کان میں تھا یعنی یہ کلپ والا ائرنگ ہے اور تم جب چاہو اسے اپنے ساتھ لگا سکتے ہو اور چینج کر سکتے ہو یعنی سیم نے وہ میٹل ائرنگ اپنے پاس اس لیے رکھا تھا تاکہ کیٹ کو شک نہ ہو اصل میں اس کی باڈی میں کوئی میٹل تھا ہی نہیں اور سیم بھی انفیکٹڈ تھا شروع سے ہی انفیکٹڈ تھا لیکن اس نے یہ بات کیٹ سے چھپائی کہ کہیں یہ بیمارہ نہ جائے اور اگر اب یہ دونوں گاڑی میں ساتھ چلے جاتے تو یہ لوگ وہاں کے لوگوں کو بھی انفیکٹڈ کر دیتے اس لیے کیٹ دل پہ پتھر رکھ کر اسے فائر کن سے آگ لگا دیتی ہے سیم جل رہا ہوتا ہے لیکن اس کی باڈی سے اسی کیریچر کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں یعنی کنفرم وہ انفیکٹڈ تھا کیٹ دوسری گاڑی پکڑتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں صرف یہی ایک سروائیور بچی تھی جو کہ انفیکٹڈ نہیں تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ وائز اور چالاک تھی مووی کے آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ہیلیکوپٹر آتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ وہاں کوئی اور سروائیور تو نہیں تو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی ہمیں لگ رہا تھا کہ مر چکا ہے وہ بھی بھی سندہ تھا وہ بھی سروائیف کر چکا تھا اور یہاں اس لیے چھپا ہوا تھا کہ کہیں وہ کریچر باہر ہی نہ گھوم رہا ہو جب اسے باہر سے آواز آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوگ جو زخمی ہو چکا تھا اور مر چکا تھا وہ فوراں سے اٹھ کر بھاگنے لگتا ہے یعنی وہ بھی انفیکٹیڈ تھا اور کریچر نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا تھا یعنی وہ دوگ اب انفیکٹیڈ تھا اور ایک کریچر میں بدل گیا تھا وہاں بچہ سروائیور اس دوگ کو شوٹ کر دیتا ہے اور فائنیلی اب یہاں پر کوئی انفیکٹیڈ انسان یا کوئی انیمل نہیں تھا اسے کے ساتھ یہ مووی یہی انڈ ہو جاتی ہے تینکیو فر واشنگ